الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو بشک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور بخشنے والے ایک محلبان ہیں حرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر لیا تو ایک کتاب جو اللہ تعالیٰ کے پاس اچھی ہوئی تھی اس میں یہ دکھا کہ بشک میری رحمت میرے غزب پر بھاری رہے گی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو عصے کیے ایک عصہ اپنے پاس ایک عصہ پوری دنیا پر تقسیم کر دیا اور بقیہ ننانوے سے اپنے پاس رکھے اس ایک حصہ کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ تمام مخلوقات ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے اور ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں اور بقیہ جو ننانوے سے ہیں ایک امسوہ سے اس کا الہار رول قیمت ہوگا سبحانہ ان آیات و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی اسی رحمت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ مومنوں کو مسلمانوں کو پشک بھی سناتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر جد مایوس نہ ہوں جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں مگر شرط یہ ہے کہ اس میں شرک نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد سماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو نہیں بخشیں گے اور جسے چاہے اس کی مقصد سمالیں گے مقصدیہ کی شرک کی بخش نہیں ہے مشرق کی بخش نہیں ہے واقعی انسان جو بھی گناہ کرتا ہے کیونکہ گناہ کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے وہ گناہ سے معصوم نہیں ہے معصوم انیت خطا صرف انبیاء علیہ السلام ہیں باقی کوئی بھی آدمی دنیا میں گناہ سے معفور نہیں ہے معمول نہیں ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے مگر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بسیع ہے انسان چہے بھول کر یا عمدن گناہ کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ایک شعار سرماتے ہیں کہ میری رحمت سے علاقہ مایوس نہ ہو جتنے بھی گناہ کیوں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرماتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرور کیوں پیش آتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اس میں گناہ کرنے کی استطاعت بھی ہے اور نیکی کرنے کی بھی استطاعت ہے یعنی انسان دونوں کام کر سکتا ہے نیکی بھی کر سکتا ہے گناہ بھی کر سکتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے پر آئے تو اتنے گناہ کرتا ہے جس کا کچھ تانے ہی نہیں ہے گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے کرتا ہی چلا جاتا ہے جب اسے روش آتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے تو پھر شرمندہ ہوتا ہے پشمان ہوتا ہے اپنی خطاؤں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ضرور معافی کا طلبگار ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے اتنے میں نے گناہ کر دین ہیں جس کا کچھ تکانے ہی نہیں ہے تو پھر وہ سوڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو تو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں اس لئے روتا ہے گل گل آتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مامتا ہے استقفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ یکنم معاف فرما لیتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب روزِ قیامت ترازو میں آماز پر رہے ہوں گے یعنی حشر کا وقت ہوگا اور اللہ تعالیٰ شاہد سماتے ہیں قرآن پاک میں وَلْوَزْنُوا يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِ کہ آماز کا وزن حق ہے آماز کریں گے یعنی اس میں انسان جو بھی آماز کیے ہیں اس میں خلوص کتنے ہیں ریاکاری کتنی ہیں کتنے آماز نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیے ہیں اور کتنے آماز نے لوگوں کو دکھاوے کے لئے ریاکاری کے لئے کیے ہیں یعنی تنے سے گناہ دیئے ہیں ایک شخص کے آماز پر رہے ہوں گے ایک طرف گناہوں کے دفتر ہوں گے اور دوسرا پڑھنا جو ہے وہ وہ گناہوں کا پڑھنا جو چاہے جکا ہوگا اور وہ مایوس کھڑا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اب میرا کیا بنے گا میرے زبکشش کی امید نہیں ہے اس کے سنا میں کالت کا ایک چھوٹا سے ٹکڑا لائے جائے گا اسے میزان کے دوسرے پڑھنے میں رفت کیا جائے گا اس کالت کے پڑھنے میں اتنا وزن ہوگا کہ اس کے تمام گناہوں پر جو گناہوں کے دفتر ہوں گے اس پر بھاری ہو جائے گا اور وہ شخص خیرانگی سے دیکھے گا اس چھوٹے سے کالت کے ٹکڑے میں کیا چیز ہے جس نے جو میری تمام گناہوں پر زندگی بھر کے گناہوں پر بھاری ہو گیا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میرے بندے تُو نے ایک دفعہ دنیا میں خلوص انیوں سے پڑھا تھا اللہ الہ از اللہ محمد الرسول اللہ اس میں اتنا وزن ہاں کہ وہ تمام گناہوں پر بھاری ہو گیا ہے یعنی یہ اللہ تعالی کی رحمت کی مثال ہے ایک جس تمام زندگی گناہ کرتے ہی رہا ایک بارث نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں دواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبارت کے لیکن نہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اس کے رسول ہیں کتنے کہنے اور اس کی گناہوں کی معافی ہو گئی اس کی تمام خطاہوں کو معاف کر دیا گیا تو اسے جنت میں ناثرے کا فرمانہ ملکے تو مغلاء اللہ تعالی کی رحمت بڑی وسیع ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت کی مجھ رکھے اور اس کے عذاب سے بھی بے خوف نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ سے رحمت کاملہ سے اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں وشتی کے آدمی پریشان ہو اپنے گناہوں پر پشیمان ہو شرمنہ ہو اور خرور سے نیت سے اللہ تعالیٰ کی گناہیں کا اپنے گناہوں کی معافی کا تربہ اللہ تعالیٰ دعائے مجھور آپ کو اچھے ہمارے کھنے کی توفیق اطاف کرمائے ہاتھ میں ایمان پر سمائے اما علینا اللہ اللہ علیہ وسلم مطلعہ